تھیمز ان دا لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس جو نوول ہے اس کے اندر تھیمز آج ہم ڈسکس کریں گے ورجینیا والف سے جو لکھا ہے تھیمز کی سب سے والے جو ہے لسٹ بنا لیں اس کے بعد ہم ون بے ون کر کے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سبجیکٹ اوبجیکٹ نیچر آف ریالیٹی ریلیشن آف مین تو نیچر اور آرڈ تو لائف اس کے بعد لکھیں ریلیشن آف مین ویڈ اوڈرز اور ریلیشن آف آرڈ اور لائف اگر اس نوول میں دیکھا جائے تو دا لائٹ ہاؤس تو بڑا تھمیٹک قسم کا جو ہے ورجین ہے اور جو دیورسٹی کے ساتھ دیورسٹی آف پوائنٹ آف ویو دیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بہت زیادہ میچ کرتا ہے اور ریلیشن آف آرڈ ٹو لائف اور آرڈ ٹو پویٹری اور سبجیکٹ آبجیکٹ اور نیچر آف ریالیٹی جو کہ سارے کے ساری جو گرد گھومتے ہیں مینز ریلیشن ویڈ نیچر کے مینز کا ریلیشن کیسا ہونے اچھی نیچر کے ساتھ اور باقی ساری چیزیں فرسٹ پارڈ میں دیکھا جائے تو نوول ڈیلز ویڈ دیمز آف ریلیشن آف سیلف آف اوڈرز ایز اکریٹک سیز بیسائیڈز کنوینگ ہر آئیڈیاز انٹلیکٹ اینٹیوشن ویرجینیا والف وانس تو سجیس ہر آئیڈیا اینڈیکوینسی آف ہومن ریلیشنشپ جو میسز ریمزی ہے بسیکلی ایکچلی یہ ایک جو ہے وارم ہارٹیڈ ایک گورجیس قسم کی وومن ہے اور یہ ہمیشہ بیزی رہتی ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی بیزی رہی ہے جب بھی ہم نے دیکھا ہے بسیکلی ویرجینیا والف جو ہے وہ نمیریس ویس جو ہے اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں میسز ریمزے کے جو پلے کا ایک جو میتھڈولوجی ہے ان کے جو ہے کردار جو کا پلے کے اندر ہے ویرجینیا والف کہتی ہیں جی انڈیڈ انڈیڈ یعنی کہ وہ خوبصورت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ریمار کے ابل کریکٹر ہے اس نوول کے اندر اور شی ڈیڈ ای جینین اٹیمپ تو گیٹ پاول اور منٹا پاول اور منٹا جو ہے وہ کہیں جی وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ ریلیشن پیدا کروانا چاہتی ہے اور لیلی ڈمیسٹر بینکس میریڈ ان کے اندر بھی جو ہے ان کو بلایا ہوا ہے کھانے پہ اس نے اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن جاتی ہے بیسیکلی جو ہے ابھی تائم شیئر کمیونکیشن جو ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی کمیونکیشن نوول میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جوڑنے میں لگی ہوتی ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے ریلیشن پیدا کرنے میں لگی ہوتی ہے ساری چیزیں جو ہے ختم کرنے کے اندر لگی ہوتی ہے اس کے بعد اگر پارٹ اس کا جو ٹو دیکھا جائے تو تھیمز آف ریلیشنشپ آف مین ٹو نیچر آتا ہے اب اکارڈن ٹو دا کریٹیکس نیچر جو ہے وہ ہمیشہ ہی ڈسکٹرکٹیو رہی ہے ریمزے کی کیسے کیسے جو ہے وہ اس کی ڈسکٹرکٹیو رہی ہے بسکلی جو فرچون آف فیملی ہے مطلب جو ہے وہ ہمیشہ ہی جو ہے اس کی فیملی کسی نے کسی چیزے سے جو ہے وہ سفرنگ کر رہی ہے مطلب کوئی نے کوئی جو ہے وہ سفرنگ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی سفرنگ تھی جی کہ میسیز ریمزے جو ہے وہ مر گی انیکسپیکٹیڈلی انڈریو اس کیلڈ بیٹل فیلڈ فرانس اور پریو ڈائز آف چائلڈ برث سو اگر دیکھا جائے تو جو تھرڈ سیکشن ہے جو سیمبلزم کا تھیم کا جو سیکشن ہے وہ کہہ جی ریلیشن آف آرٹ اور لائف جو اس کا جو تیسرا تھیم ہے وہ ریلیشن آف آرٹ اور لائف ہے اب دیکھا جائے تو یہ بھی ایک جو ہے بہت بڑا زبردست قسم کا تھیم ہے اور آرٹ جو ہے ہمیشہ وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے 외だوٹ لائف آرٹ is nothing اگر زندگی نہیں ہے تو آرٹ بھی کچھ بھی نہیں ہے آرٹ بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر زندگی نہیں ہے ہمیشہ جو ہے پاور آف آرٹ جو ہے وہ کیا کرتے جی وہ انسان کے اندر جو ہے پاور پیدا کر دیا اور آرٹ جو ہے وہ کیا کرتے جی وہ زندگی سے پیار کرواتی ہے اور واقعی جو ہے اس کے اندر جو لیلی بریسکو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیف آف آرٹ ہیں جو کہ جو ہے وہ کس سے پیار کرتی نہیں م Surprise Ramzi کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ مresses Ramzi کی اور ان کی فیملی کی جو ہے ان کے بڑی عزت کرتی ہیں اور جب وہ دنر پر بلائے ہوئے تھا تو لیلی بریسکو ہی جو ہے وہ پینٹنگ کر رہی تھی اور یہ مطلب جو ہے اس کی جو پینٹنگ تھی وہ تمام کی مام لائف کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ میچ کر رہی تھی بہت زیادہ ایستھیٹک تھی ان کی لائف کے ساتھ تو اگر دیکھا جائے تو لیلی ایٹس سیم آئیرونک دیٹ میسیز ریمزے لائیس ویڈا انکنٹرولیبل ایز لائی کام آور دیس نیوٹس اینڈ شی کمپلیٹلی فیلد تو انڈرسٹینڈ ایکچولی ورجینیا وولف وانٹس تو انفارم دیٹ اب ورجینیا وولف کیا کہتی ہے کہ بیسیکلی جو ہے لیلی ہمیشہ ہی جو ہے میسیز ریمزے کو وہ نہیں پہچان سکی وہ اس کی جو ہے حقیقت نہیں جان سکی آگے کیا کہتی ہے ورجینیا وولف لائف می بی ایٹس آن ورسٹ انیمی ون ایون ایز دا آرٹس می ریبل اگنس آرٹ آف سٹرک اب بیسیکلی وہ کیا کہتا ہے کہ کبھی کبار جو ہے وہ رائٹر جو ہوتا ہے جو ایستھیٹک جو بندہ ہوتا ہے وہ آرٹ کی ایبیلیٹی کو ہی نہیں جان پاتا وہ کیابیلیٹی کو ہی نہیں جان پاتا اور میسیز ریمزے جو ہے جو کہ ریپریزنٹیٹیو ریپریزنٹ لائف آف لیلی بریسکو کی جو ہے اور یہ جو ہے جو آرٹ کی ریپریزنٹیٹر تھی تو اس کے بارے جو وہ کیا کہتے ہیں فیلٹ الان ان دا پریزنس آف ہر اول انٹوگانیس لائف اینیمیز اور ریولز اب بیسیکلی ان لیلی از ڈراؤن آوٹ اگروسے بٹ آف آوٹ آف لیونگ آوٹ آف کمیونیٹی اب یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز بہت زیادہ مطلب جو آتی ہے کہ ہمیشہ ہی جو ہے نا یہاں پہ ساؤنڈ آف ریلیشنشیف بٹوین آرٹ اینڈ لائف وی ایس وی سی ان دا ناول اور ایک آرٹسٹیک اور لیونگ آرکنزم سپاہ جاتا ہے اس کے اندر اور یہ بھی آرٹ آف لائف بھی جو ہے ایک مضبوط قسم کا تھی میں ایک ٹرمینڈیس قسم کا جو ہے وہ شاہکار ہے دونوں جو ہے وومنز کے درمیان اور ایک اور چیز جو ہے جو کہ دونوں میسز ریمزے اور لیلی کے درمیان جو سیملیرٹیز تھی وہ کہتی جو ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھ ہیں ان کی چائنیز آئیز اینڈ ہیلینک فیس مطلب کیا خوبصورت فیس تھا اور کپڑے جو ہے ڈریسنگ بہت زیادہ سوبرلی کرتی تھی اور ہمیشہ جو ہے آرٹ آف لائف اور ریلیشن کے درمیان جو ہے آرٹ آف لائف کو ڈسکس کرتی تھی امپورٹنس دیتی تھی تو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم فرس پارٹ کے نوول کے جو ہے نا اگر ہم فرس پارٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو میسز ریمزے جو ہے نا وہ بیزی ہوتی ہیں اپنے فیملی کے ساتھ انٹیٹینمنٹ کے ساتھ اپنے گیس کے ساتھ ٹھیک ہے اور تقریبا جو ہے تو لیلی جو ہے کہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کیا کر رہی ہوتی ہے وہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے ساروں کی تصویریں جو ہے بنا رہی ہوتی ہے myyle there is also a fundamental difference in art and life as lily has become aware of a fundamental difference between her and Mrs. Ramsey because she finds Mrs. Ramsey offensive to mediny medicines but lily hates it so a prominent difference between life and art is that mrs ریمزی ریمزی Xehex has the rare beauty of art and but lily mean concrete work of art so basically both of the difference over there تو اگر دیکھا جائے تو art جو ہے وہ کہہ جی وہ permanent ہے جبکہ life جو ہے وہ کہہ جی permanent نہیں ہے اور ہمیشہ جو ہے اس کے اندر ہے ٹائم پاس کا بھی ایک تھیم آیا ہے کہ ٹائم جو ہے ہمیشہ گزر رہا ہے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو اموشنل جو اٹیجمنٹ ہے ملسز ریمزے کی اور اس کے جو ہے چلڈرن کی اور اس کے جو ہے جیمز کی اور اس کے ہزبنڈ کی تو وہ ایک بڑی عجیب سی سی سچویشن جو ہے کریائٹ کرتا ہے اس کے جو بچے ہیں وہ ملسز ریمزے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہیں اور ملسز ریمزے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جبکہ اس کے جو پوزیشن ہے گھر میں ٹھیک ہے وہ اتنی کوئی اموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے لیکن سمپیتیٹکلی جو ہے وہ مسٹر ریمزے جو ہے مسٹر ریمزے کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ سمپیتی دکھاتا ہے لیلی کو اور جو ہے اس کو اٹموسفیریک بناتا ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لائٹ ہاؤس جائیں اور سمر میں جو ہے سمر ہاؤس جائیں لائٹ ہاؤس جائیں تو وہ جو ہے اب ان کو لے کر جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے بڑی زبردست ایک لائن ہے جو کہ آورجینیا والف ان کے بارے میں کہتی ہے دے وار گوئنگ ٹو دا لائٹ ہاؤس انڈ کیم واز ناٹ ریڈی تو جیمز انڈ جیمز واز ناٹ ریڈی انڈ نینسے ہیڈ فارگٹن ٹو آڈر آڈر دا سینڈوچ انڈ میس ریمزے ہیڈ لوسٹ ہیز ٹیمپر اب وہ کیا کہتا ہے کہ جب اس نے کہا بھئی اپنے بچوں کو کیم اور جیمز کو اور جو ہے نینسے کو تو انہیں کہا بھئی جو ہے ہمیں تو یاد نہیں ہیں ہم جو ہے پہلے ایک کو کہا وہ نہیں جا رہا دوسرے کو تو مسٹر ریمزے جو ہے وہ کیا ہو گیا جی وہ غصے میں آگئے تو یہ چیزیں بسیکلی انسان کے نا کچھ انسانوں کے ساتھ وہ ساری کی ساری زندگی جو ہے انسان کی چلی جاتی اگر آپ کے پیاروں کی ڈیتھ ہو جائے تو it is a bivaletic and we can't deny the perspective and we can't deny the importance of our nears and dears so basically in the novel there the relation of art to life has been most marvelously treatment as like in the part three اگر part three میں دیکھا جائے تو everybody gets the solution of his life اور پھر کیا ہوتے کہ لیلی جو ہے وہ اپنی painting جو ہے وہ کیا کرتی ہے complete کرتی ہے کیونکہ part three میں جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے character اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ complete جو ہے وہ beauty جو ہے وہ life کی یا جو ہے وہ sympathetic استعمال کرتی ہے کس کے ساتھ جی وہ اس brush کے ساتھ میسیز ریمزے کے ساتھ جو اس کی تصویر بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ sympathetic view کرتی ہے اور jams اور cams جو ہے وہ ایک antagonistic یا antagonism جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ان کے اندر antagonism پیدا ہو جاتی ہے ایک نفرت جو ہے ایک بحسی پیجہ ہو جاتی ہے ان کے فادرکل لیکن میسیر ریمزے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس solution کا extension کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں اور وہ مطلب ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس سے نکالا جائے اس کے ایک اور زبودہ سلائن ہے hence the two action the revival the arrival at the lighthouse and the last stroke of the brush are also united both or act and completion اس کے بعد جو آخری symbols ہے جو آخری theme ہے subject object and nature of reality کا تو ہمیشہ جو ہے نا اس novel میں اگر دیکھا جائے انڈریو about his father's books کو انڈریو کا جو ہے وہ father کی book جو ہے اس نے لکھی تھی تو اس کے اندر کچھ امپورٹنس چیزیں تھی اب اس کے اندر امپورٹنس چیزیں کون سے تھی لکھ رہے ہیں it deals on three levels basically human relations metaphysics and aesthetic and it deals it also deals with the problem that how a person look to the non and how one person look to at the other and how man looks at the nature and how the artist look nature کہ آرٹس کس طرح دیکھتا ہے ٹھیک ہے دنیا کو نیچر کس طرح دیکھتی ہے انسان نیچر کو کس طرح دیکھتا ہے مختلف پیلوز کس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ کریکٹرز جو ہیں ناول کے اندر وہ ڈیفرنٹ ویز کو جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں لائٹ ہاؤس کے اندر اور لیلی بلس کو جو ہے کیونکہ ایک آرٹس ہے تو اپنی آئیز کے ساتھ جو ہے through the eyes of child اگر دیکھا جائے تو child کی جو ہے وہ نظروں سے جو ہے نینسی جیمز اور کیمز کی نظروں سے جو ہے وہ فیمنیزم کریٹیو کرتی ہے اپنی آئیز سے تو میسیس ریمزے جو ہے وہ بیسیکلی ایک فلوسفر آئی آ وہ رکھتی ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو ڈبل ویجن جو ہے یہ سنٹرل تیم جو اس کا ہے وہ ورجنیا والف کا وہ ڈبل ویجن ہے کہ ملٹیپل جو ہے انر پوائنٹ آف وی او اس کے اندر اور پروجیکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے کریکٹر جو ہے جو کہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آتھر کو اور نیچر کو اور نیچر کی ریالٹی کو اور اسنشل پارٹ آف کنکلویشن کو کہ ہمیشہ جو ہے انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا اور نیچر is a permanent and art is a permanent but life is not a permanent and there is a last line where i want to discuss with you a right understanding is achieved by those who try to understand a right understanding is achieved by those who try to understand the nature of reality nature of reality from the two different standpoints subjective and objective so both of those are the themes of the novel which i i discuss at the front of you موسیقی موسیقی